بسم اللہ الرحمن الرحیم ناشتے کا ٹائم ہے تو آج ہم ناشتے میں بنائیں گے اپنے ناشتے میں مولی والی پراتھے مولی والی پراتھے بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ مولی میں نے کچھ کی ہوئی ہے اور یہ آئل ہے اور یہ اس میں مولی کے پتے بھی ہیں اور دھنیا بھی ہے یہ ہری مرچیں یہ زیرہ ہے یہ دھنیا پاورڈر ہے نمک ہے اے مرچ ہے نمک ہے میں اسے تو آجوائن بھی ڈالتی ہوں اس وقت وہ آویلیبل نہیں ہے تو میں انہی چیزوں سے بنا لیتی ہوں تو اس میں سب سے پہلے یہ کر لیں گے اس میں ہری مرچیں کٹ لیں گے اچھا میں نے اس کا کش کرنے کے بعد اس کا پانی نکال دیا تھا دبا دبا کے چوڑ کے جو کم کھاتے ہیں سپائسیزوں کو کم ڈالنے ہیں یہ ہو گئی ہری مرچیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھنے ہیں ہرہ دھنیاں اور مولی کے کچھ پتے اور یہ زیرہ بھی ڈال دیا بن فورت کر لیں یا ہافٹی ہافٹی کر لیں اور اسی طرح یہ ہافٹی یہ دھنیا پودر چلا گیا ہافٹی ہی یہ گیا سرخ مچ گئی اور یہ نمک اور اس کے لیے پتہ ہے آٹا تو ہوتا ہی ہے تب ہی تو روٹی بنے گی اب ہم روٹی بنے گی اچھا جی یہ دیکھیں روٹی بنے گئی اس کے اوپر اب ہم نمک چھڑکیں گے اور چھڑک بھی دیا اب فلنگ ڈالیں گے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتے ہیں یعنی جس باہر کی روٹیا اس کے ہوتی ہیں باریک ہونے چاہیے اس طرح پر روٹی لگتی کنار سے دبائیں گے ملاج ڈالیں گے ڈالیں گے اب یہ واہر دھوپ ہے تو وہ کھڑکن سے آ رہی ہے تو ایک اوپر پڑھ رہی ہے دیکھنے کیا پرسکشن ہے اچھا دیئے دیکھیں کتنا مددار دیکھنے میں کتنا ٹیسٹری اور یمی پراتھا بن کے ملی والا تیار ہوگا ہے اور یہ آپ اسے لسی کے ساتھ دہی کے ساتھ چائے کے ساتھ آپ اسے سر کر سکتے ہیں تو مجھے جو ہے چائے جتنی بھی سردیاں ہو تو مجھے پسند ہے لسی اس کی دہی کی تو میں تو نوں گی اس کے ساتھ تو آپ اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ کر لیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزدہ یونیک اور بجٹ میں آسان ریسپی آپ تک پہنچتی رہے تو اس کے لئے مجھے اجازت دیں اگلی ریسپی تک لیے میں پھر میں جلدی سے یہ گرم گرم پراتھے کا ناشتہ کروں اور آپ کے لئے ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر وہ آلو کا بنائے پراتھا یا اس کا مولی کا ان دونوں کے لئے آپ نے اگر آپ صبح بھی تیار کر کے رکھیں تو اس میں نمک نہیں ڈالیں اور اگر آپ نے شام کو بھی اس کے پراتھے بنانے اس کی فیلنگ کے ساتھ تو جب آپ نمک نہیں ڈالیں گے تو یوں ہی رہے گا کہ جیسے آپ نے ابھی جو ہے اس کی فیلنگ جو ہے تیار کی ہے لک بھی ایسی ہوگی جیسے فریش کی اور ٹیسٹ بھی ایسا ہوگا کہ جیسے ابھی آپ نے یہ تیار کیا ہے یہ تھی آج کے لئے ٹپ تو اجازت دیں اللہ حافظ ٹپ تو اجازت دیں اللہ حافظ